نمسکار دوستو سواگت تھا آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے روتیلا کون ہے جانی اتراخند کے راجپوتوں کا گوراوسالی اتحاس دوستو اتراخند کے بارے میں کچھ جانکاریاں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ہی جروری ہے اس کڑی میں ہم آپ کو دیو بھومی کے ان راجپوتوں کے بارے میں بتانے جارہے ہیں جنہیں روتیلا کہا جاتا ہے بششت راجپوتوں میں گنے جانے والے روتیلا آپ کو کماؤں اور گڑھوال دونوں جگہ ملیں گے نام کے مطابق ان کا اتحاس بھی گوراوسالی ہے اتحاسکار کہتے ہیں کہ گڑھوال کے پارمار راجگھران سے ہی روتیلا لوگوں کا ادھائی ہوا تھا اس کے علاوہ کماؤں کے چند راجگھرانوں کے بیروں کو روتیلا اپادی دی جاتی تھی گڑھوال کے ٹیری اور پوڑی میں روتیلا لوگوں کے گڑھ اور گاؤں ہیں اس کے علاوہ کماؤں کے الموڑا باغیشو اور کافلی گہر مٹیلا بیلوری چھونا میں آپ کو روتیلا لوگ ملیں گے اتحاسکار کہتے ہیں کہ گڑھوال کے مالوہ کے راجہ بھوج ہوئے تھے جو کی روتیلا جاتی گئے تھے روتیلاوں کے بارے میں ایک کہانی یہاں بھی پرشد ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ روتیلا لوگ دیوالی کے ایک دن پہلے راج بگوال مناتے ہیں گڑھوال میں روتیلا اس بگوال کو مناتے ہیں اور کماؤں میں بھی گڑھوال میں سیونٹین ایٹی سکس میں کی یدھ ہوا تھا اسے پالی کی لڑائی کہا جاتا ہے روتیلاوں کے راجہ موہن سنگھ روتیلا نے اس یدھ میں راجہ پرکرم شاہ کو مات دی تھی اس یدھ میں راجہ موہن سنگھ روتیلا کے بھائی لال سنگھ روتیلا نے بھی ادم میں شاہست دکھایا تھا آپ نے مگرہ گڑھ کا نام چنا ہوگا کہا جاتا ہے اس گڑھ میں بھی روتیلاوں کا ادھکار رہا تھا اس گڑھ کے روتیلا ورطمان میں مگرہ اور مرڈی گاؤں میں رہتے ہیں مگرہ گڑھ سے جانے سے پہلے ہونسیاں گڑھ میں روتیلا جاتی کے لوگ رہتے تھے دو روتیلا بھائیوں کو راجہ شینگر دوارہ مگرہ اور مرادی کی جاگیر دی کے تھی اس کے علاوہ رائی گڑھ کا نام سنا ہوگا یہ گڑھ دہرادون کے تیونی شملا مارک پر جببل ہارٹکوٹی دیوی مندر کے پاس ہے کہا جاتا ہے کہ روتیلا راجہوں نے اس گڑھ کو بھی کچھ وقت کے لئے شاشن کی ادھین کیا تھا روتیلا چھتیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلوار کے دھنی ہوتے تھے وہ استر اور شستر بدیا میں ماہر روتیلاوں سے نبٹنا کسی کے لئے بھی ٹیڑی کھیر ثابت ہو جاتا تھا ہمارے پورو جو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے آنی والی پیڑی کو بھی پتہ ہونا چاہیے جس دن ہم اپنا اتحاس بھول جائیں گے اس دن ہمیں کوئی بھی مٹا سکتا ہے لیکن یاد رہے لہو ہمارا رنگ جرور دکھاتا ہے ہمارا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ اتراخن کے لوگ پہلے کس بیبھا اور شاہس کے پتیق تھے آج جہاں دیو بھومی کے یو آگورو سالی اتحاس سے دور ہوتا جا رہے ہیں اس لئے ہمارا بتانا ہے جروری ہے کہ ان کے پراکرم اور اتحاس کی جانکاری انہیں ہونی چاہیے جسے وہ اپنے دل میں سنجھو کر رہ سکتے ہیں اس پرکار آج ہم نے آپ کو بتایا کہ روتلا لوگ جو آج کماؤں میں اور گڑوال دونوں جگہ پھیل چکے ہیں ان کا اتحاس کیا ہے اور اتحاس میں ان کی کیا کتھائیں اور کہانیاں پرشد ہیں ان کے بیر پراکرم کی پہنیواد نمسکار موسیقی